اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرکین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین نب القاسم محمد المصطفى وعلالہی وعلادہی علی الصدق والصفا والوفا اللذینہ اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تدہیرہ وعلاللہ علی عدائہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وعظمتہم ورفاتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا صَلَوَاتِ صَلِعْلَى مُحَمَّدِ اللَّهِ آپ اتنے بھی کم نہیں کہ آپ کی صلوات کی آواز باہر تک نہ جا سکے کوشش کریں مل کے صلوات پڑھ دیجئے صلِعْلَى مُحَمَّدِ اللَّهِ جس بندے نے درود پڑھا ہے اسے اسی درود کا واسطہ مہربانی کرے صحیح سلامت ہے تندرست ہے تو اٹھ کے دو قدم ممبر کے قریب آجائے آجو 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 نظرِ اللہ نے آجے آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ اللہ نے آجے اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہے جی بے شک بے شک جی حقیقت ہے جی مہربانی کریں جی صلوات پڑھ دوے آگے آجائیں جی آجو بسم اللہ گیا آجو سنگ بسم اللہ تُسا تکلیف کر سو ابا سونا مہربانی کر سو آجاتھی ونجو مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرما لیجئے ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ پتا چلے آپ نے سلوات پڑھی شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص عزت ماب زاکر اہل بیت سردار عاشق حسین قیامہ صاحب رزوان بھائی کے تمام مرہومین بالخصوص جتنے ازادار میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے مرہومین اور بالخصوص شہید ولایت علی استاد مکرم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی دراجات کے لیے ایک سلوات کی تلاوت فرما لیجئے محمد مبان اجازت ہے گفتگو شروع کیجئے دوسری حاضری ہے اس امام بارگاہ میں رزوان بھائی کا حکم تھا حکم کی تعمیل کرتے حاضر ہو گئے ہوں کوشش کروں گا کہ مخصوص ٹائم کے اندر مسلمانوں کے ذہنوں میں چھوپا ہوا یزید باہر نکال جس کے لیے تھوڑی سی کو کم کر دیجئے گا جس کے لیے میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ تغابن کی قائع مقدسہ متحرہ منورہ کا جس میں اللہ کا واضح حکم ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللَّذِي انزلنا اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ماہ حسین کین ہاتھوں کو سلامت رکھے صبح سے مجلے شروع ہے ملک پاکستان کے نامور علماء کرام زاکری نے اعزام خطاب فرما چکے ہیں میرے بعد بھی قبلہ عزت ماب سید الفان شاہ صاحب تشریف فرمائے بھائی علی رضا کھوکر بھی ہیں عزت ماب محمد سیند شاہ صاحب بھی ہیں دیگر زاکرین بھی ہیں قبلہ عزت ماب حاجی ناصر باس نوتق صاحب بھی ہیں کیونکہ ہم سب بانی ہیں باہر نزاک شاہ جی کا حکم تھا حکم کی تعمیل ہے چونکہ آخری پرسہ ہے اور صبح سے مجلے شروع ہے اور بندوں کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے لیکن ممبر شبیر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے بندہ تھکا ہو عقیدہ تھکا نہ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے لئے اٹھیں بندہ تھکا ہوا ہو عقیدہ تھکا ہوا چاہتا زہور جی نہ ہو عقیدہ وہ اساس ہے عقیدہ وہ سرمایہ ہے عقیدہ وہ دولت ہے جسے مولوی چورانا چاہتا ہے کئی بندے حیران ہو کہ میں نے بے اخرین چاہتا بسم اللہ گناہ حسین مولا زندگی کریں تیرہ آگست انشاءاللہ بروز جمعیرات انشاءاللہ شبیداری لہور امام بارگاہ کسر بطول اللہ میں اقبال ٹون لہور تمام احباب کو دعوت ہے مجھ حقیر کے زیرے ہیں تمام انشاءاللہ مالکوں نے کرم کیا ہے اپنی صاف بچانے کی توفیق عطا کیے آپ تمام احباب کو دعوت ہے تشریف لائیے گا عقیدہ وہ دولت ہے چاہ چاہ جی جسے مولوی بالخصوص ملہ چورانا چاہتا ہے چونکہ آخری لمحات ہیں مجمع چلا گیا ہے قوم رہ گئی ہے میں لفظ کہہ گیا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے پیور علیہ و علی اللہ پڑھنے والے محبان اہل بیعت کافی تعداد میں بیٹھے ہیں الحمدللہ سانلورٹ سفیکر کی آواز دور دراز تک جاری بنو امیہ اور بنو اباسیہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے مولویوں کا یہ خیال ہے کہ شاید نجات کا دار و مدار آمال پہ ہے میں ممبر شبیر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اعلان کر کے کہنا ہوں نجات کا دار و مدار آمال پہ نہیں عقیدے پہ ہے اگر آمال کی وجہ سے نجات ہوتی شیطان لانتی نہ ہوتا جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے وہ بولنے کی کوشش کرے حسین کی وائن ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے داریک اگر آمال کی وجہ سے باہر ازوان نجات ہوتی شیطان لانتی بولو نہ نہ ہوتا ممبر شبیر پہ کھڑو کسی سے کوئی اختلاف نہیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو عقیدے کی وجہ سے بولو نہ جڑے بندے چپ کر کے بٹھے کسی کو سلام کرتے ہیں تو عقیدے کی وجہ سے بد عقیدہ باپ بھی ہو تو لانت کے لائک ہے پتہ نہیں کس کو سمجھ آرہی ہے کس کو نہیں آرہی ہے ہمارا جس سے بھی اختلاف ہے میرے فان شہدی توجہ چاہتا وہ عقیدے کی وجہ سے کیونکہ عقیدہ ایسی دولت ہے جو کائنات میں سب سے نایاب دولت ہے جو نوجوان نسل میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے یاد رکھنا ہم نے اپنا عقیدہ خود نہیں گھرا الحمدللہ مذہب شیعہ خیر بریہ عسنہ شریعہ ملت جعفریہ کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے مصطفیٰ اور چودہ کے فرمان سے ہے یہ ہاتھ مہتاج نہ ہوں جو عصت علی کے لئے اٹھے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ عقیدہِ مذہبِ آلِ محمد پر دلالت کرتی سمجھا رہی مریگازی سورہِ تغابر ہے اللہ کا فرمان ہے خدا کر ایمان لاؤ اللہ پر کس پر؟ زبان سے بولو نا اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل ہوا ہے پہلے تو مولوی قرآن کے حاجیے میں یہ لکھ کہ نور پیدا نہیں ہوتا نور نازل ہوتا ہے وہ نور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے پہلے حکم ہے اللہ پر ایمان لاؤ جو بندے چپ کر کے بیٹھے اللہ پر ایمان کیسے لائیں؟ مولوی سے پوچھو کہ وہ کہے گا اللہ کو ماننا اللہ پر ایمان لانے ہیں بھائی اللہ کو ماننا اگر اللہ پر ایمان لانے ہیں تو شیطان لانتی کیوں ہے؟ شیطان بھی تو اللہ کو مانتا ہے چولو میں بندے بیکھا کیڑے کیڑے چندی پوچھتی سی جاؤ بیٹھیں شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے بندے نہیں بولے عقیدہ بولے بھائی رزوان شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے چولو ان پچوں کے لئے جملہ کہوں تھا کہ یہ بھی میرے لئے دعا کر سکے جن سمجھ آوے بندہ سیر علاوے بھیر ہی مورتے راضی ہیں شیطان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے ہاتھ کھول دے اور میرے کھول گیا سندھی ہو کے بہو نا پڑھنا میں چار پانچ گھنٹے پریشان ہو گئے نہیں جی میں نو گھنٹ بھی پڑھ سکنا تسی تھکڑا میں نہیں تھکڑا میں تھے شبینے تھا کیجئے ہوئے ہیں کیوں ملک حدیل صاحب پوری توجہ چاہتا شیطان لانتی کیوں ہے یہ بھلا شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے شیطان مانتا ہی صرف اللہ کو ہے یہ شیطان بنا اس لئے ہے اس کا نام شیطان نہیں جو بچے بیٹھے ہو یاد رکھنا یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے شیطان کہلاتا ہے ہر اس لئے تقریر مشکل ہے پر مشکل کچھ ہاتھ ہے منہ نہ لے بیٹھے ہیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عزت مہاب کی بلا عرفان چاہتی بیٹھے ہیں تصدیق کریں کہ اس کا نام شیطان نہیں پتہ اس کا نام کیا ہے ابلیس بھی اس کا نام نہیں ابلیس بھی اس کی صفت ہے ابلیس کا تعرف کروایا تھا میرے استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب نے ان کے تعرف کروانے میں مقصر اپنی موت آم بھر گئے تھے ابلیس نکلا ہے لباس سے یعنی اس کا ظاہری لباس اور تھا پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں آئی جس کا عقیدہ تیم شاہ جی اجازت ہے اس بندے کے ہاتھ کھول جانا چاہیے اس کا ظاہری لباس اور تھا اندر سے یہ اور تھا آج بھی بندہ وہ ابلیس ہے جس کا ساری لباس شینوں والا ہے اندر سے ولایت کا منکر ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے داریخ اس کا نام دوکمین جوانہ تے بزرگ نعرہ لوایا ہے جوانہ اچھی عوالنا ہے یا ایلین ہی نہیں آکھنا چاہے اندر سے گل لی بندی ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے داریخ نام اس کا شیطان نہیں جاں سے دور جی میں گل کرنی جہاں تسی اجازت دو ہوتے ہیں زاکرگارو ہر زاکر دی زاکری دی الف تو شاند کے یہ تک جان دے ہو یہ جملہ ہے ویڈیو کیمرہ گواہ ہے ممبر شبیر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں یہ جملہ ہر بندے کے سامنے ہاتھ بانگے خاص کر کے جو بزرگ ہیں بچے شرار سے کنے تُو انہیں شیطان نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں کنو سمجھ آئی کنو نہیں آئی بچے بچے شرارتیں کریں انہیں شیطان نہیں کہنا بری بات ہے نہیں کہنا چاہیے شیطان انہیں مار لو ڈانٹ لو شیطان نہ کو کیونکہ شیطان ہونے کے لیے بچہ نہیں بڑا ہونا پڑتا گل میں کرتی جیڑی میں کرنی سی جنہوں سمجھانیوں سے بندیاں کو ہاتھ چاڑیں کیونکہ اکثر شیطانیاں بوڑے کرتے علامہ عزر حسن زیادی صاحب کا جملہ یاد آگیا کیا کہنے ایک لاکھ تقریر ہو عزر حسن زیادی صاحب کے جملے پہ قربان کروں قبلہ برماتے تھے ممبر کے قریب بچے شرارتیں کریں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے درنا اس وقت سے چاہیے جب بوڑے ممبر پہ بیٹھ کے شرار دے گرے جسے سمجھ آئے اس کا بازو ملد ہونا چاہیے ہاتھ ملد کر کے نعرہ ہے نعرہ بسم اللہ پیر تقریر شادی بچوں کو کبھی شیطان نہیں کہنا چاہیے سمجھ آرہی میری بات کی شیطان کسے کہتے ہیں جی جو بات نام آنے اور میں جبلہ بھی پڑھنا تھا بندیاں نے چہرے بھی پڑھنا تھا شیطان اس کا نام نہیں صفت ہے نام ہے اس کا عزازیل لانتی اس لیے بنا ہے کہ اس نے اللہ کی حجت کا انکار کیا میں لفظ کہہ گیا اللہ جانے کس کو سمجھ آئی کس کو نہیں آئی کس کا انکار کیا اچھا اللہ کو مانتے ہوئے یہ لانتی ہے عرفان شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک اس بندے نے پیر دی قسم اٹھ کے کھڑا ہوئے جیڑا بندہ شیطان نے لانتی نہ مندہ ہوئے سارے مندن تو در چھوپ کیوں کر گئے شیطان کے لانتی ہونے میں کسی کو شاک ہو تو بھلے ہو شیعہ کو شاک نہیں شیعہ کاری میں اور غیرے شیعہ کاری میں فرق بتاؤں جی رزوان بھائی ممبر پہ گرنٹی سے کہہ رہو شیعہ کاری اور غیرے شیعہ کاری گداہ حسین دونوں تلاوت کریں گے پتہ چل جائے گا شیعہ کاری کون ہے جیڑے بندے چوپو تو اسی گال پیری والی سننی ہے نا تو اسی اکثر مولیویں کو سننے ہو نا کہ شیعہ جیتے کاری کوئی نہیں ہوندے شیعہوں میں تو حافظ کوئی نہیں ہوتا بکواس ہے مولیوی کی کون کہتا ہے شیعہوں میں حافظ نہیں ہوتے شیعہوں میں حافظ ہوتے ہیں نبی نے نہیں ہوتے بڑے بڑے کاری میں بھائی رزوان اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے سال پوری دنیا میں جو عالمی کرت کا مقابلہ ہوئے نا جی وہ جیتنے والا شیعہ ایرانی کاری تھا شیعہ ایرانی کاری تھا شیعہ کاری میں اور غیر شیعہ کاری میں فرق بتانا لگو غیر شیعہ کاری تلاوت شروع کرے گا نا وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا لو کھی اللہ کرے سمجھ آ جائے شیعہ کاری تلاوت شروع کرے گا تو وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان للعین الرجیم کہا لو کھی اللہ کرے سمجھ آ جائے مذہب شیعہ ہے پیشہ شیعہ نہیں غیر شیعہ کاری کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیعہ کاری کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان للعین الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اوس شیطان سے جو لائین بھی ہے مردود بھی ہے شیعہ کاری تلاوت ختم کرے گا تو کہے گا صدق اللہ علی العظیم غیر شیعہ کاری تلاوت ختم کرے گا تو کہے گا صدق اللہ علی العظیم یعنی جو شیعہ نہیں اس نے اعوذ باللہ میں سے لائین نکال دیا صدق اللہ علی العظیم میں سے علی نکال دیا شیعہ کاری اللہ جانے کیوں نہیں شیعہ کاری اللہ جانے کیوں نہیں شیعہ کاری اللہ کو لائین کہتا شیعہ کاری شیعہ کاری شیطان کو لائین کہے گا سارا پندال بھی کھڑا ہو کہ دادے میں راضی ہونے والا نہیں ہوں چھپ کر کے بھی بیٹھے رہو نراض کی کوئی نہیں بندہ نہ بولے عقیدہ بولے قبول ہے اللہ جانے غیر شیعہ کاری لائین کیوں نہیں کہتا لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ غیر شیعہ کاری صدق اللہ حول علی العظیم میں علی کا نام کیوں نہیں لیتا وجہ صرف ایک ہے اسے خواب ہوتا ہے کہیں شگرد پوچھنا لے وہ کون سا اللہ ہے جو علی بھی ہے دے بیس ملہ صحیح فرمائے ہے داریخ علی بھی ہے عظیم جنے چھپ کر کے وہ قرآن کی آیت نہیں واہو وال آلی یول سارے بند ایک باری پڑھو تے سواب لو وہ واہو وال علی اگر علی کا شیعہ ہے تو سر سعیدے میں رکھ کے شکر کر کائنات میں فقط تیرا پیر ہے جسے اللہ نے اپنا نام بھی دیا ہے اپنا گھر بھی دیا ہے شیطان اس لیے لانتی ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی حجت کو نہیں مانا دنیا اگر حجت خدا کا انکار نہ کرتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی ماں حسین کی ہائے کہنے والوں کو سلامت ہو حجت کا انکار اگر دنیا نہ کرتی دیکھونا مسلمان میں اور مومن میں یہی فرق ہے جو قدیم علماء کو سنتے ہو میں جملہ آپ کے لئے دینے لگاؤں کبلا سے دعا لینے کے لئے بھائی سرکار اس جملے میں مجھے سیدوں سے دعا چاہیے مسلمان میں اور مومن میں مسلمان کو حجت کا تعرف کوئی نہیں مومن وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ زمانے کی حجت کون ہے مسلمان میں اور مومن میں فرق دیکھنا ہو نا تو ہر عید پہ دیکھا کر عید آتی ہے مسلمانوں کی بیٹیاں شاپنگ کرتی ہیں مومنوں کی بیٹیاں سر کے بال کھول کے وین کر کر کے رو رو کے کہتی ہے زینب تیرے اجڑنے کے بڑے عروان ہیں خدا تمہارا ماتم قبول کریں جو بندے ماتم کر رہے ہیں حسین کی ماں وین کر کر رونے والوں کو سلامت رکھیں ایک جملہ میں نے مسائل کا پڑھنا ہے چاچا جی آپ کی دعا سے بس ختم مسائل کی دنیا کا بادشاہ بیٹھا ہے میرے بھائی کو مولا سلامت رکھے میں نے زیادہ لمحہ مسائل نہیں پڑھنا دنیا اگر حجت کو مان لیتی کبھی آل محمد پہ ظلم نہ کرتے میں غلط تو نہیں کہہ رہا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو شاید تمہیں شک پڑ گیا شاید تم اس لیے نہیں بول سکے کہ آل محمد پہ ظلم ہندووں نے کی ہیں بولو نا اچھی بولو نہیں میں ہر بندے کو قسم دینا چاہتا ہوں جس کا جو پیر ہے اس کو اس کے پیر کی قسم شیعہ چاہ سننی جس کا جو پیر ہے اسے اس کے پیر کی قسم اگر پتہ ہے تو زبان سے بول کے بتانا زہرہ کے دروازے پہ آگ ہندو ہونے لگائی تھی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو بتاؤنا ہی مانداری سے بطول کے دروازے پہ آگ سکھونے لگائی تھی چند جوان رو نہیں رہے شاید انہیں پتہ نہیں لگا بتاؤ مجھے جو مسلمان آج آل محمد کے دشمن بنے پھرتے ہیں خدا لانت کرے دائش پہ طالبان پہ یہ نامنے ہاتھ مسلمان ہے جو آل محمد کے ماننے والوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں میرا سوال ہے جنہوں نے بطول کے دروازے پہ آگ لگائی مسلمان تھے چلو اگلا جملہ پڑھتا ہوں جنہوں نے عید سے پہلے کوفے میں علی کی بیٹی کو یتیم کیا آئے تو کہہ سکتی ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں کون تھے وہ یہودی تھے بولو چلو میں لفظ بدل کے پڑھتا ہوں جنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے خدا ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے یہ مسائل پڑھو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں کون تھے وہ ہندو تھے ہاں جنہوں نے دس محرم والے دن بے جرم و بے خطا محمد کا بیٹا پیاسا زبا کیا بولا وہ کون تھے ہندو تھے علامہ اقبال کی روح تڑپی اس شعر پہ پورے ملک میں ملچہ ختم ہو گئی علامہ اقبال کی روح تڑپی اقبال نے کلم اٹھایا اور حقیقت لکھ کے کلم توڑ دیا اس نے کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ جس کو سمجھ آئے وہ بندہ ہائے ضرور کرے خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کر رہے ہو عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ بطول کو قتل کیا علی کو قتل کیا حسن کو قتل کیا حسین کو قتل کیا مسلمانوں کا دل نہیں بڑا انہوں نے علی کی دشمنی میں علی کی بیٹی کو ہاتھ کڑیاں بہنائی اور جو بندہ شیعہ ہے وہ ہائے ضرور کہے گا شام کے بازار میں لے کے آئے علی کی بیٹی کو چھتوں پہ چڑھ کے پتھر مار کے کہتے تھے علی تُو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا ہم نے تیری مستورات کو مارا ہے علی تُو نے ہمارے بیٹوں کو مارا تھا علی اللہ علی اللہ علی اللہ آیا